السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطاریخ 29 سپٹمبر 2022 بروز جمرات کو بمطابق 2 ربیل اول 1444 سجری کو اللہ تبارک وطالعہ کا نام لے کر کے اس کے مدد کے سہارے اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو بہت سن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہم تمام لوگوں کے لیے عجر کا زخیرہ بنائے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں مبوس ہوئے تو اس جگہ کی اہمیت کیا تھی یہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا میں تین خصوصی فضیلت کے ساتھ مبوس کیا جو دوسرے انبیاء رسولوں سے مختلف تھا وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی رسول آئے ہیں یا انبیاء آئے ہیں وہ کسی خاص علاقے کی طرف آئے ہیں جیسے یونس علیہ وسلم نینوہ والوں کے طرف آئے پھر یہود علیہ وسلم قوم عاد کے طرف آئے صالح علیہ وسلم قوم سمود کے طرف آئے اس طرح سے علاقے کی طرف آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جہان کے لئے رسول بنائے ہیں وَمَا رَسَلْنَاكِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تبارک وطالہ نے خاص قوم کے طرف بھیجے قوم سمود کے طرف صالح علیہ وسلم کو قوم عاد کے طرف حود علیہ وسلم کو صدوم رمورہ بستی کے طرف لوت علیہ وسلم کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا رَسَلْنَاكِ اللَّا رَحْمَةِ اللَّا عَلَمِينَ آپ کو تمام انسانوں کے لئے وَمَا رَسَلْنَاكِ اللَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرٌ وَنَذِيرًا اور جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں دنیا میں وہ ایک خاص مدد تک کے لئے آئے ہیں اس کے بعد ان کا دور ختم اور دوسرے رسول کا دور شروع لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے آئے ہیں خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں نبیوں کی مہر ہیں اس کے بعد اب کوئی دوسری رسول کا دور ہی شروع نہیں ہوگا تو یہ تین خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تو اب کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کے پوری دنیا میں کیسے روشنی پھیلائیں گے تو اس کے لئے وہ جگہ کا بھی یہ ہے بہت اہمیت ہوگی کہ ایسی جگہ چراغ جلائے جائے جہاں سے میکسیمم دنیا تک روشنی پہنچ سکے ہدایت کی روشنی تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جزیرت العرب کا انتخاب کیا تو یہ جزیرت العرب ہے عربین پینن سولہ اس کو بولتے ہیں جزیرہ نمہ عرب یہ جزیرہ نہیں ہے بلکہ جزیرہ نمہ ہے کیوں پینن سولہ کہتے ہیں جزیرہ بولتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا جیسے یہ شریلنکہ آپ دیکھیں یہ شریلنکہ ہے یہ چاروں طرف سے پانی ہے تو یہ جزیرہ کہلائے لیکن سعودی عرب میں کیا ہے کہ ادھر پانی ہے مشرق میں جنوب میں پانی ہے ادھر پانی ہے لیکن اوپر کیا ہے خشکی ہے تو اس کو آپ جو ہے جزیرہ نہیں بولیں گے جزیرہ نمہ بولیں گے لمسم جزیرہ تو یہ جزیرہ نمہ عرب ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عراق عرب ہے یہ شام عرب ہے یہ تو بعد میں تقسیم جورڈن وغیرہ ہے یہ پورا شام کہلاتا تھا یہ عراق عرب کہلاتا تھا تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹھی صدی میں پیدا ہوئے ہیں ساتھویں صدی ہجری میں کام کا آغاز کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانس اکھتر عیسوی ہے اور چھے سو دس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان ہوا ہے تو اس وقت جو دنیا تھی ساتھویں صدی ہجری میں تو امریکہ لیٹن امریکہ ہو یا پھر یونائٹڈ سٹیٹ امریکہ ہو وہ اس وقت محضب دنیا میں ان کا شمار ہی نہیں ہوتا تھا یہ محضب دنیا جو تھی یہ پورا علاقہ تھا کیونکہ یہاں پر چار سیولائزیشنیں تھی تو جو سیولائزڈ ہیں انہی کو جو ہے مثل میں دین سکھانا ہے وہ ہی سمجھ پائیں گے تو چار سیولائزیشنیں کون سی تھی تو ایک ہے ایجپسن سیولائزیشن دوسری ہے میسو پٹیومین سیولائزیشن تیسری ہے گریک سیولائزیشن چوتھے ہے ہڑپن سیولائزیشن اب یہ چار سیولائزیشن یہ تحت پھر جیسے ہڑپن سیولائزیشن کے نیچے پھر سارے چیزیں ایجپسن سیولائزیشن کے انڈر میں یہ پورا افریقہ گریک سیولائزیشن کے پھر انڈر پورا یورپ اور اسی طرح یہ میسو پٹیومین سیولائزیشن کے پورا سنٹرل ایشیا ہو گئے رہے یہ چار سیولائزیشن کی اہمیت کیا تھی کہ چاروں جو ہے کوئی نہ کوئی ندی سمندر کے کنارے معاملہ تھا یہ دیکھیں دریائے نیل کی وجہ سے یہ ایجپسن سیولائزیشن تھی یہ یہاں پہ دجلہ فراد کے وجہ سے جو ہے یہ میسو پٹیومین سیولائزیشن تھی یہ میڈیٹرین نسی کے وجہ سے گریک سیولائزیشن ہے اور یہاں پہ بھی ایک ندی آتی ہے اور ایک جو ہے یہاں پہ انڈسری ورپ ندی ہے تو اس کے وجہ سے ہڑپن سیولائزیشن یہاں پہ جانتے ہیں پانچ ندی پنجاب اسی لئے بھولا ہی جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ سیولائزیشنوں کا سنگم تھا اس میں ایک سیولائزیشن سے دوسری سیولائزیشن کنیکٹ کرنے کے جو سینٹر تھا وہ یہ تھا یہ سمجھے یہ پوری دنیا کا جنگشن تھا اس زمانے کا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب کیا اب یہاں سے انتخاب کرتے تھے تو یہ تو سمجھے کہ بڑے بڑے امپائروں کیا کھاڑا تھا خاص طور سے پرشن امپائر اور رومن امپائر تو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نیچے یہاں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ کیے تو سیاسی حالات کیا تھے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں پہلے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جہاں نقشے کی کیا اہمیت ہے تو یہ دیکھیں سعودی عرب ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئیت ہے بہرین ہے پھر قطر ہے یوئی ہے امان ہے یمن ہے یہ پورا جزیر نمارب کہلاتا تھا یہ سمجھے کہ حجاز کے علاقہ کہلاتا تھا یہ یمن کے علاقہ کہلاتا تھا یہ بہرین کا علاقہ کہلاتا تھا یہ عراق کے علاقہ کہلاتا تھا یہ شام عرب کہلاتا تھا اب اس میں کیا تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں خشکی کا راستہ پورا افریقہ وغیرہ آرام سے جا سکتے ہیں آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں دیکھیں یہ کنیکٹ یہاں سے یہ سہرائے پیننسولا جو ہے تو اس سے آپ یہاں سے اتر کر کے آرام سے جا سکتے ہیں تو یہ سمجھے پورا اس میں آتا ہے اور ادھر بھی آپ جانا چاہیں تو مشرق میں آپ اراک عرب ہوتے ہوئے ایران چلے جائے یہ افوانستان پاکستان پورا پھر نیچے بودھر سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں پھر اگر آپ اوپر جانا چاہیں تو یہ اراک سے اوپر پھر جائیں ادھر آپ آزربائجان آرمینیا جورجیا پھر رشیا پھر ادھر جا سکتے ہیں ترکی وغیرہ بھی ادھر جا سکتے ہیں تو ہر طرف جانے کا جنہیں خشکی کا راستہ تھا اور مزے کی بات ہے کہ سمندری راستہ بھی تھا سمندری راستہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ریڈ سی ہے جس کو بحیر قلزم بھی بولتے ہیں اور اس کو بحیر عرب بولتے ہیں اور اس کو خریج فارس بولتے ہیں پرشنگف بولتے ہیں اور یہ گلف آف اومان ہے گلف آف اومان اور پرشنگف کو جوڑنے والے جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز ہے اور یہاں پر گلف آف ایڈن اینڈریٹسی کو جوڑنے والا جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیٹ آف منڈوب ہے باب المندوب بولتے ہیں تو یہ یہاں یہ وارٹر باڈی تو اب یہ وارٹر باڈی سے آپ جو ہے یہاں سے نکل کر کے انڈیا آ جائیے آئے انڈیا سے پھر کہیں بھی چلے جائیے یا پھر نیچے ہی سے پانی سے یہ دیکھیں آرام سے ایدھر آ سکتے ہیں یہ پانی سے ہوتے ہوئے اور یہ جاوہ سمارٹر آئیدھر سے ملک کا اسٹیٹ ہوتے ہوئے پورا ایشیا تو جا سکتے ہیں اور پھر ایدھر بھی آئیں گے تو یہ پورا افریقہ بگر ہے پورا افریقہ کا کوسٹل ایریا آرام سے یہ کر سکتے ہیں پھر ایدھر سے آپ جو ہے سمندر سے ایدھر کنیکٹ کر سکتے ہیں پرشنگلف ہوتے ہوئے پھر اگر آپ اوپر چلے گئے تو یہ میڈیٹریلنسی میں اتر جائیں گے آپ تو یہ پھر میڈیٹریلنسی سے اتر کر کے پھر آرام سے ایدھر ہوتے ہوئے یہ سٹیٹ آف جبرالٹر ہوتے ہوئے آپ ایدھر یورپ میں نکل سکتے ہیں یا پھر یہاں پر جائے ہے استمبول جہاں پر تو باس فورس سٹیٹ ہوتے ہوئے بلیکسی میں چل جا سکتے ہیں اور پھر ایدھر پورا یورپ میں جا سکتے ہیں پھر ادھر سے اگر آپ جائیں تو کیسپینسی میں اتر جائیے پھر پورا سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں تو یعنی سمندر کی اہمیت کیا رہتی ہے تجارت کے لحاظ سے بہت زیادہ رہتی ہے خوشکی کی بھی رہتی ہے سفر کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر جزیر نمہ عرب کو رکھا اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا کہ خوشکی کا بھی راستہ پوری دنیا کے رچ میں تھا اور بحری راستہ بھی پوری دنیا گرہ اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹرٹیجیکل لوکیشن کی کتنی اہمیت ہے تو اس لحاظ سے اگر یہاں پر اس زمانے میں ایک روشنی کا مینار قائم کیا جاتا تو پوری دنیا میں روشنی جاتی کے نہیں جاتی تو یہ ہدایت کے بھی جو روشنی معنوی روشنی ہے تو اس وجہ سے پوری دنیا کو میکسیمم پوسیبل ہو پایا کہ بہت کم وقت میں زیادہ روشنی پہلن پہنچائے جا سکے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ دیکھیں گے کہ پچانس سال کے قلیل عرصے میں رشن امپار پرشن امپار رومن امپار پورے میں پہنچا دیئے تھے تو یہ جو ہے اہمیت تھی جس کے وجہ سے پہلے ہم لوگ جزیر نمہ عرب کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کا کیوں انتخاب کیا اب دوسری ویڈیو میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ اس وجہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں تو اس وجہ دینی حالات کیا تھے اور خاص طور سے سیاسی حالات کیا تھے